ہلو سٹوائنٹس ہاوار یو اوپسو یو اللہ فائن ایٹ یو ہوم تو آج اپن کلاس تھرڈ کی ہندی سٹڈی کریں گے تو آج سے پہلے اپن نے لیسن فرس سیکنڈ تھرڈ اچھے سے پڑھ لیا تھا اس کے آپ کو کوشنانسر بھی کروا دیئے یا بیج دی گئے اور ایک ایک بار سب کا ٹیسٹ بھی ہو گیا ہوفل یا اپنے اونیسٹ لیکھ کیا ہوگا ہوموک بھی فرس سیکنڈ تھرڈ لیسن کا آپ کی فیر نوٹ بک میں ہونا چاہیے یہ کبھی بھی چیک کیا جا سکتا ہے اور پیچھے والا جو بھی میٹر ہو گیا وہ ساتھ ساتھ میں لن کرتے چلو تاکہ آگے دکھتے نہ آئے آگے والا ایک جامعہ پچھا سکور کر سکو ٹھیک ہے تو ابھی اپن کلاس تھرڈ کا لیسن فورٹ ہے جس کا نیم ہے جل پردوشن جس کا نیم کیا ہے جل پردوشن بچو جل سبھی پرانیوں کے جیون کے لیے آوشک ہے آپ کے لیے میرے لیے میں سب پرانیوں کے لیے ٹھیک ہے نا چاہے وہ مویسی ہے جانور ہے پکسی ہے سب کے لیے آوشک ہے جل کے بینا ہم جیون کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے میجن میں نہیں کر سکتے کہ ہم کیسے جی سکتے ہیں کیا آپ بتاؤ آپ اپنے خود پر ایمیجن کرو کیا آپ کو پانی کتے دن اگر نہیں ملے تو آپ جی سکتے ہو بلکل نہیں آج جل پر دوسروں نے ایک بہت بڑی سمسیہ بن کر سامنے کھڑا ہے ہم سب کے سامنے یہ بہت بڑی وکٹ سمسیہ ہے جل کی سانکسن آج کی پر مک آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ایسن ہے اپنا اس میں کہہ کی کومنکیشن ہے دو بچوں کی اس کے طرح آپ کو میسیج آج دیا گیا ہے ٹھیک ہے دیکھئے پہلے بولتا ہے بیسو ارے نیسو یہ تم کیا کر رہے ہو وہ بیسو بولتا ہے بیسو آج بہت گرمی ہے سوچا اپنی بینس کو نہلا دوں پھر بولتا ہے بیسو لیکن تم ندی میں کیوں نہلا رہے ہو کیا تمہیں پتہ نہیں اس سے پانی گندہ ہو جائے گا پھر وہ نیسو بولتا ہے پانی تو لگاتار بیٹا رہتا ہے اس میں گندگی کہاں رکے گی پھر وہ ہمارے گاؤں میں ایک میڈم آئی ہے جو ہم لوگوں کو جل پردوسن کے بارے میں سمجھائیں گی چلو وہاں چلتے ہیں اور وہ دونوں وہاں جاتے ہیں اب یہاں دیکھو کیا ہے وہ اپنی بیسو نہلا رہا ہے ندی میں اور وہ اس کو بول رہا ہے کہ تم یہ اس کو یہاں پہ مت نہلا ہو کیونکہ اب جو بینس ہوتی ہے بینس کے جو چپ کیوئی گندگی ہے ٹھیک ہے یا ہو سکتا ہے بینس پانی میں مل موتر وغیرہ بھی تیا کر دیتی ہے تو پانی تو بیسلی گندہ ہوتا ہی ہے اس کے لیے جو الگ سے چیزیں ہوتی ہے ان میں کروانا چاہیے ٹھیک ہے نا یا اس کو گھر پہ نہلا چاہیے اب دیکھیں آگے وہ میڈم ہے وہ ان کو کیا سمجھاتی ہے دیکھئے جو میڈم ہے وہ یہ بتاتی ہے گاؤں والوں کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میڈم ہے اور یہ گاؤں والوں کو جل پردوسن کے بارے میں بتا رہی ہے میڈم بولتے ہیں گاؤں آشیو آج میں تم لوگوں کو جل پردوسن کے بارے میں کچھ مہتوپورن جانکاری دینے آئی ہوں تب یہ بولتے ہیں میڈم یہ جل پردوسن کیا ہے ان کو یعنی وہ ایلٹیٹ لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کی جل پردوسن ہوتا کیا ہے پھر وہ میڈم بولتی ہے جل پردوسن کا مطلب ہے پانی کا گندہ یا دوسیت ہونا جل پردوسن کا مطلب کیا ہے بھی پانی کا گندہ یا دوسیت ہونا آپ سبھی جانتے ہیں کہ جل ہمارے لئے کتنا مہتوپورن ہے ہم اپنے کریہ کلاپوں سے اس جل کو پردوسن کر رہے ہیں ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس سے یہ جل وہ گندہ ہو جاتا ہے آج جل پردوسن کی سمسیہ دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جنسن بڑھتی جنسن پراکرت سادنوں کی کمی گومی کا گھتا جل اس پردوسن کے لئے جمہدار ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوگی اس کی وجہ سے جل پردوسن ہے وہ جیدہ لیول پر ہو رہا ہے پھر وہ بولتے ہیں میڈم جل پردوسن کیسے ہو جاتا ہے میڈم بولتی ہے ہم لوگ ہی جل کو پردوسن کر رہے ہیں پھر بولتے ہیں گرام وہ ہے کیسے ہم کیسے کر رہے ہیں پھر وہ میڈم ان کو بتاتی ہے میڈم ہم لوگ ندی اور طالابوں میں نہاتے ہیں کپڑے دوتے ہیں جانوروں کو نہلاتے ہیں سووں کی راک ڈالتے ہیں جس سے پانی گندہ ہو جاتا ہے اس کے اترکت نگروں میں کار کھانوں کا دوسری جل کچھرا آدھی نالوں سے ہوتا ہوا ندیوں میں بہا دیا جاتا ہے اس سے جل پردوسیت ہو جاتا ہے دیکھو اتنی سارے ریجن ہے نا ابھی جیسے بتایا وہ بینس کو نیل رہا ہے اپنی آس پاس میں نیر ہوتی ہے نا اپنی کھیت کے آس پاس میں اس کے اندر بھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں اس میں اپن کپڑے دوتے ہیں جانوروں کو ہیلاتے ہیں یہ چیز غلط ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کبھی بھی ایسے جل کو پردوسیت نہیں کرنا چاہیے پھر وہ بولتے ہیں گرامین میڈم بولتے ہیں سبھی گرامین میڈم پردوسیت جل سے ہمیں کیا کیا ہانیا ہوتی ہے وہ پوچھتے گر اتنا سارا ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ جل پردوسیت ہو جاتا ہے اس سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے وہ سبھی گرامین پوچھتے ہیں میڈم سے پھر یہاں پہ میڈم بتاتی ہے میڈم بولتی ہے پردوسیت جل پینے سے ترہ ترہ کے رو جیسے پیلیا ہیجا پیچیز ملیریا اور ڈینگو پردوسیت ہوتا ہے جس کو جانے انجانے میں کیا کر دیتے ہیں جل کو ہم پردوسیت کر دیتے ہیں اور اس سے کیا ہو جاتا ہے دیکھو پیلیا ہیجا پیچیز ملیریا اور ڈینگو جیسے خطرناک روگ ہو جاتے ہیں اور پردوسیت پانی میں نہانے سے توجہ سمندی روگ ہو جاتے ہیں اس بات کا دیان رکھو جو پانی آتا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر کچھ کیمکلز وغیرہ ہو پیچھے سے ہوتا ہی ہے پانی پردوسیت صاف تو ہوتا ہی نہیں ہے تو اس سے ہمارے سکن سیج گارڈنگ ڈیز بھی ہو جاتی ہے ایسا پانی گریلو کام کاز کے یوگی بھی نہیں ہوتا اور وہ پانی جو گندہ پانی ہوتا پردوسیت ہے وہ اپن گھر میں بھی کام اس کو نہیں لے سکتے آج اس پردوسن نے مانو جی ان کو پریسان کر دیا ہے یدی سمیہ رہتے ہم اس پر نینتر نہیں رکھیں گے تو سارا سنسار ہاہ کرنے لگے گا ٹھیک ہے بچو اب دیکھو پانی کو ہمیں صاف کرنا چاہیے گندہ پانی سے کتنا نقصان ہو جاتا ہے اگر ایسا آپ کنٹینیوز لی کرتے رہے تو سارا پانی گندہ ہو جائے گا پھر ہم پی یں گے تو بیماری ہو جائے گی ہاتھ پانی لگ گیا تو ہمارے بیماری ہو جائے گی تو اپنے جو اچھے جیون اپنے جینا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں کہ پانی کو سدھ رکھیں اب دیکھیں پھر وہ سارے بولتے ہیں ہاں میڈم ہمیں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی آج ہم لوگ یہ سنکل لیتے ہیں کہ ہم پانی کو گندہ ہونے سے بچائیں گے گھر کا کڑا کچھرا مل متر دی پانی میں نہیں پھینکیں گے تو ایسے ہی آپ سب کو سنکل لینا ہے اور اپنے گھر پہ گھر پہ جو آپ کے بڑے ہیں یا جو بھی ریلیٹویز ہیں فرینڈ ہیں ان کو بھی اس جل کو پردوسی نہیں کرنا یہ جل آپ مان لیجی آپ ہی سوچتے ہم یہ نہیں پہیں گے جل آگے جائے جائے جیسے آپ نیر میں کپڑے دوتے ہو لیکن آگے تو کوئی کوئی تو اس کو یوز کر رہا ہوگا تو وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہے تو پھر ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے پھر وہ میڈم بولتی ہے بہت اچھا جدی اس طرح سنسار کے سبی لوگ سنکل پلیں گے تو جل پردوسن کی سمسیہ سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے آئیے ہم سب یہ نعرہ لگائیں کیا نعرہ لگانا ہے اپنے کو جل ہے تو کل ہے جل ہے تو کل ہے جل پردوسن کو دور بگائیں گے اس سنسار کو سورگ بنائیں گے جل پرکتی کا امول اپار ہے اسے صد رکھنا ہمارا کرتے ہو ہے ٹھیک ہے نا بچو تو یہ ہم نے لیسن پڑھا اور اس سے اپنے کو مورل کیا ملا کہ ہمیں جل کو ہمیشہ صد رکھنا چاہیے اسے کبھی بھی پردوسی نہیں کرنا چاہیے تو جیسے ان سب گاہ واشیوں نے لیا ہے جل کو صاف رکھنے کا سنکل ویسے ہم سب کو لینا ہے تو یہ اپنا لیسن فورت ہو گیا تو آپ کو سب سے پہلے تو چاہر پانچ بار ریڈ ٹرو فولز یا ملٹی چوئس کوشن یہ سارے آپ آپ کو آ جائیں گے چار پانچ بار اس لیسن کو ریڈ کرنا ہے اس کے کچھ سب درث ہے پہلے معلوم پتہ نولیج پردوسی گندہ پولیوٹیڈ سمسیہ پریشانی پروبلم جمہ دار اتردائی ریسپونسیول نیانتن پرتیبند کنٹرول ہانی نقصان لوس پرکرتی سرسٹی نیچر سنگ کلپ پرتیشتہ پرومیس اپہار بینٹ گفٹ ٹھیک ہے تو آپ کو یہ لیسن پورا آپ کی فیر نوٹ سوری یہ برڈ میں نہیں ہے یہ آپ کو اپنی فیر نوٹ بک میں لکھنے ہے اور اس لیسن کو چیار پانچ بار آپ کو ریڈ کرنا ہے اس کے انسر اور باقی جو اس کے کوشن انسر ہے وہ میں آپ کو اس کے انسر یہ اس کے اندر کوشنز تو ہیں انسر چاہے وہ پارٹ گیان ہو چاہے وہ باسا گیان ہو ٹھیک ہے نا وہ میں آپ کو کل بھیج دوں گا اور کل آپ کو یہ لیسن اپنا پورا اپنی فیر نوٹ بک میں کرنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کو لن کرنا ہے اس کا کلیا پرسو ایک دو دن میں اس کا اس کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا تو اپنے فور لیسن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہندی کے اور ساتھ میں اپن ہندی گرامر بھی بھی جلد سور کریں گے ایک دو لیسن تو اس کا ہو گیا ساتھ میں اپنے اس کو بھی ساتھ میں لے کے چلیں گے پیڈلر لی ٹھیک ہے بھی بہت ہم نے بہت کوئی